گزشتہ اسباق میں آپ نے پڑھا گئی دین کے مسئلے میں اگر دو گواہوں کے اندر اختلاف بھی آ جائے لیکن صاحبین کے نزدیک لیکن معنی کے اندر اگر اتفاق ہو گئی تو پھر گواہی کو کیا کر لیا جائے گا قبول کر لیا جائے گا بشرتے کے دعویٰ کتنے کا ہو بشرتے کے دعویٰ اکثر کا ہو تو یہ ان مسائل میں تھا جہاں پر مقصود مال تھا بھئی جہاں دین تھا بھئی اور باقی کچھ جگہ پر آقد آ جاتے ہیں ان میں کئی قسمیں آپ کو انہوں نے بتلا دیں بتلایا تھا کہ بیع و شیرہ اور کتابت جو ہے اس میں دونوں جانب سے آقد مقصود ہوتا ہے مال مقصود نہیں ہوتا لہذا یہاں پر اگر گواہوں کے اندر اختلاف آئے گا تو پھر گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا مثلا ایک گواہی دیتا ہے الف پر آقد ہوا تھا دوسرا گواہی دیتا ہے کہ الف اور میعہ پر کیا ہوا تھا آقد ہوا تھا اب دیکھو یہاں لفظاں بھی اتفاق آیا اور سمجھ میں آیا دونوں میں کیا ذکر کیا بھئی الف اور الف کا ذکر بھئی تو الف دونوں میں آ رہا ہے تو لفظوں کے اعتبار سے بھی دونوں میں اتفاق آیا آقل کے اندر تو لیکن مانا یہ اس گواہی کو کیا کیا جائے گا رد کیا جائے گا کیونکہ یہاں پر مال مقصود نہیں بھی تو الف اور الف میں تو اتفاق آیا لیکن آقد میں اختلاف آ گیا کیونکہ ایک نے آقد کا ذکر کتنے مال پر کیا الف پر دوسرے نے آقد کا ذکر کتنے پر کیا الف ہو تو ایک آقد الف پر ہو وہ الگ ہوگا ایک آقد الف و میعہ پر ہو یہ ایک ہی آقد ایک ہی وقت میں الف پر بھی ہو اور الف اور میعہ پر بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا لہذا یہاں چونکہ آقد میں اختلاف آ گیا تو گواہی دونوں آقدوں پر الف والے آقد پر بھی ایک گواہی ہوئی الف و میعہ والے آقد پر بھی تو لہذا یہ گواہی رد کی جائے گی چنانچہ بیع و شراء اور کتابت اس مسئلے میں جانبین سے جس طرف سے بھی دعویٰ آ جائے مسئلہ یوں ہی رہے گا چاہے دعویٰ کرنے والا بائے ہو چاہے دعویٰ کرنے والا مشتری دونوں طرف سے آقد مقصود ہے اور چاہے دعویٰ کتابت کے اندر دعویٰ کرنے والا آقا ہو چاہے دعویٰ کرنے والا غلام ہو دونوں طرف سے آقد ہی مقصود ہے ہاں اس کے بخیرہ کچھ مسئلے اور آقد اور ہیں جیسے اعتاق بالمال ہے مولانا صلح انقود ہے بھئی اور رہن ہے اور خلا ہے بھئی اس کے اندر اگر دعویٰ کرنے والا غلام ہو اعتاق بالمال کے اندر اور صلح کے اندر دعویٰ کرنے والا قاتل ہو اور رہن کے اندر دعویٰ کرنے والا راہن ہو اور خلق کے اندر دعویٰ کرنے والی بیوی ہو تو پھر عقد مقصود ہوگا اور اگر دوسرا فرق دعویٰ کرنے والا ہے تو پھر کیا مقصود ہوگا مال مقصود ہوگا تو لہٰذا جب عقد مقصود ہے جن کی جانب سے وہاں پر گواہی میں اقتلاح قبول نہیں بلکہ رد کیا جائے گا اور جب دین مقصود ہے تو اقل کے اندر اگر اتفاق آ جاتا ہے بشرتے کے مدعی نے کیا کیا ہے بھئی مثلا ایک گوانِ الف کا ہے دوسرے نے الف و میع کہا ہے تو یہاں پر اتفاق آ گیا بشرتے کے مدعی نے دعویٰ کتنے کا کیا ہو الف و میع کہا تو پھر اقل پر فیصلہ کر دیا جائے گا صورت سمجھ میں آئی بھئی تو اس پر بھئی ساللامہ صدر الشریعہ نے شرعہ کے اندر ایک اعتراض کیا اعتراض کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ اگر ایک جانب سے یعنی غلام قاتل راہین یا بیوی دعویٰ کرتی ہیں ان مسئلوں کے اندر تو مقصود کیا ہے آقاد اور اگر دوسرا فریق دعویٰ کرتا ہے تو مقصود کیا ہے مال کہتے ہیں نہیں بھئی دوسری جانب سے بھی آقاد ہی مقصود ہونا چاہیے بھئی اور اس کو بھی خبول بس ایک اعتراض ذکر کر دیا بھئی سمجھ میں آیا اعتراض تو وہ اس طرح کہتے ہیں دیکھئے کہ دین کے مسئلے کے اندر گواہوں میں اختلاف آ بھی جائے تو وہاں تطبیق ممکن ہوتی ہے لیکن یہاں تطبیق ممکن ہی نہیں ہے بھئی مثلا دین کے مسئلے میں ایک گواہ نے کہا ایک ہزار دوسرے نے ایک ہزار ایک سو کہا تو تطبیق ممکن ہے ہم یوں کہیں گے شاید یہ مدیون نے ایک گواہ کے سامنے ہزار کا اقرار کیا تھا دوسرے کے سامنے ایک ہزار تو جتنا جس کے سامنے اقرار کیا تھا دونوں نے اتنے اتنے کی گواہ ہی دے دی تطبیق آ گئی بھئی یا مدیون نے کیا کیا تھا بھئی اصل وقت تو ایک ہزار ایک سو تھا اور اس نے دونوں کے سامنے کتنے کا اقرار کیا تھا ایک ہزار ایک سو کا اقرار کر لیا تھا لیکن پھر ایک گواہ کے سامنے اس نے سو ادا کر دیئے یا سو ماف کر دیئے یا یہ قرار کر دیا کہ میں سو کیا کر چکا ہوں ماف کر چکا ہوں تو اب یہ سو کے ماف کرنے یا ادا کرنے کا پتہ تو صرف ایک گواہ کو ہے دوسرے کو تو پتہ ہی دوسرے نے کوئی چونکہ پتہ نہیں تھا تو اس نے ایک ہزار ایک سو پر گواہی دے دی اور پہلے کوئی چونکہ پتہ تھا تو اس نے صرف کتنے کی گواہی دے دی تو تطبیق آگئی دین کے مسئلے میں تو تطبیق ممکن ہے لیکن کہتے ہیں یہاں پر تطبیق ممکن نہیں بھئی کیوں اس لیے کہ یہاں پر اصل مقصود آقد ہے دین نہیں بھئی مال تو بتبہ آئے گا لہذا ایک آقد جو ایک ہزار پر ہوا اور ایک آقد ایک ہزار ایک سو پر ہوا دونوں کیا ہو گئے الگ الگ لہذا جانب آخر سے بھی اگر گواہوں میں اختلاف آ جائے تو اس کو قبول نہیں ہونا چاہیے اعتراض سمجھ میں آیا بھئی آگے دیکھئے وَالْعِجَارَةُ قَلْ بَعْعِ فِي أَوَّلِ مُدَّتٍ وَقَدْ دَيْنِ بَعْدَحَا اور اجارہ جو ہے بیع کے مثل ہے اول مدت کے اندر اور دین کے مثل ہے بَعْدَحَا مدت کے بعد بھئی بھئی اجارہ کسی کو قرائے پر کوئی چیز کسی سے لینا بھئی اجرت پر اجرت پر سمجھ میں آیا بھئی نفع لیں کسی چیز کا تو اجرت پر کوئی چیز لینا قرائے پر لینا بھئی کس کے اندر بھئی کیا مقصود ہے بھئی تو کہتے ہیں بھئی یاد رکھو اجارہ اگر اول مدت کے اندر اختلاف آیا دونوں میں فریقوں میں تو ابتداء کے اندر یہ بیع کی طرح کا حکم ہوگا اس کا اول مدت ابتداء میں آجائے ابھی وہ مقصود حاصل نہیں ہوا مثلا آپ نے گھر قرائے پر لیا ہے سال کا کتنا قرائے دیں گے مثلا لاکھ روپیات سال کا قرائے دیں گے ابھی صرف بات چیز ہوئی ہے ابھی آپ پورا سال رہے نہیں اختلاف آ گیا آپ میں اور جو 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 قرائے پر جو دینے والا ہے اس شب مالک میں اختلاف آ گیا قاضی کے پاس مسجلہ چلا گیا اب یہاں پر مقصود کہتے ہیں آقد ہوگا مقصود کیا ہوگا آقد ہوگا یہ بیع کی طرح ہے اور بیع کے اندر سے جس کی طرف سے بھی دعویٰ ہوتا تھا مقصود کیا ہوتا تھا آقا یا رحمت اللہ بھئی جیسے بیع میں آپ نے کیا پڑا تھا بھئی چاہے مشتری دعویٰ کرے چاہے مقصود کیا ہے آقا اچھا باقت مقصود ہے تو گواہوں کا اختلاف قابل قبول ہوگا نہیں قبول ہوگا لہٰذا یہ بھی اگر اول مدت کے اندر آجائے اختلاف تو چاہے مالک کی طرف سے دعویٰ ہو چاہے قرائدار کی طرف سے دعویٰ ہو دونوں صورتوں میں مقصود کیا ہوگا لہٰذا گواہوں کے اندر معمولی سے اختلاف بھی قابل قبول نہیں ہوگا لیکن اگر اس نفع کو اٹھانے کے بعد اختلاف آگیا آپ پورا سال رہے گھر کے اندر اس کے بعد آ کر اب چاہے آپ دعویٰ کریں کیونکہ اب مقصود آقد کا اس بات نہیں ہے بلکہ مقصد دونوں کا کس چیز میں کیا ہے مال میں اختلاف ہے بھئی اب اور اس صورت میں یہ دین کی طرح ہوا اور دین کے مسئلے میں آپ نے کیا پڑا تھا کہ اگر گواہوں میں اختلاف آ جائے تو عقل پر گواہی قبول کر لی جائے گی بشرتے کے دعویٰ اکثر کا ہو صورت سمجھ میں آگئے وَالْعِجَارَةُ قَلْ بَعِفِ اَوَّلِ الْمُدَّتِ اور اجارہ بیع کے مثل ہے اول مدت کے اندر اقتدائی مدت کے اندر وَقَدْ دَيْنِ بَعْدَهَا اور دین کی طرح ہے اجارہ بَعْدَهَا عِبَادَ الْمُدَّتِ مدت کے بعد کیوں بھئی یہ فرق کیوں کیا کہتے ہیں اس فِي اَوَّلِ الْمُدَّتِ مقصودُ هُوَ الْعَقْدُ اس لئے کہ اول مدت میں مقصود وعقد ہی ہوتا ہے فَلَا يُقْبَلُ شَحَادَتُ لہذا گواہی قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ گواہی میں اختلاف آ رہا ہے وَبَادَ الْمُدَّتِ يَقُونُ الدَّعْوَى مِنَ الْعَجِيرِ اور مدت پوری ہو جانے کے بعد دعویٰ کس کی طرف سے ہوگا اجیر کی طرف سے بھئی سمجھ میں آیا بھئی وہ ملازم وغیرہ مثلا جسے آپ نے رکھا ہے قرائے پر یاد جسے چیز وَهُوَ يَدْدَعِ الْعُجْرَتَ اور وہ کس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے اجرت کا دعویٰ کر رہا ہے فَيَقُونُكَ دَعْوَى دَيْنِ تو یہ کس کی طرح ہوا اجیر بھئی ملازم کسی کو آپ اجرت پر نہیں رکھتے بھئی یہ بھی قرائے پر ہے نا اس کے ایک شخص کی خدمات کو آپ کیا کر لیتے ہیں قرائے پر لے لیں بھئی ایک مہینہ میرے پاس ملازمت کرو گے اتنے پیسے میں آپ کو دوں گا تو اجرت دے رہے ہیں منافع کے عوض میں جیسے میں نے مثال کس کی دے دی مکان کی مکان کے منافع آپ لے رہے ہیں تو انہوں نے اجیر کی مثال دے دی تو یہ صورت میں کہتے ہیں دعویٰ اجیر کی طرف سے ہوگا اور وہ کس چیز کا دعویٰ کرے گا اجرت کا فَيَقُونُكَ دَعْوَى دَيْنِ تو یہ کس کی طرح ہوا دین کے فَيَقْبَلُكَ مَا تُقْبَلُ فِي دَعْوَى دَيْنِ تو قبول کیا جائے گا گواہی کو کہ جیسے کہ قبول کیا جاتا ہے کس کے اندر بھئی دین کے دعویٰ میں یعنی معمولی فرق بھی آ رہا ہے بشرتے کے دعویٰ اکثر کا ہو وَسَحَنْ نِكَاحُ بِعَلْفِ اِسْتِحْسَانًا اِسْتِحْسَانًا وَقَالَ رُدَّتْ فِيهِ اَعْذَن صورتِ مسئلہ یہ بھئی ایک عورت نے ایک شخص پر دعویٰ کر دیا کہ اس نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے وہ شخص منکر ہے بھئی اور عورت نے دو گواہ پیش کر دیئے ایک گواہ کہتا ہے کہ نکاح ہوا ہے اس عورت کا اس شخص کے ساتھ ایک ہزار کے بدلے دوسرے نے بھی گواہی دی کہ اس عورت کا اس شخص سے نکاح ہوا ہے ایک ہزار اور ایک سو کے بدلے میں تو اب یہاں پر گواہی کو قبول کیا جائے گا یا نہیں نکاح پر فیصلہ کر دیا جائے گا یا نہیں بھئی کہتے ہیں بھئی استحسانا نکاح صحیح ہو جائے گا فیصلہ گواہی کو قبول کر لیا جائے گا ورنہ قیاس کا تقاضہ تو یہی ہے کہ یہاں پر گواہی کو کیا کر دیا جائے رد کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں نکاح کے اندر مال مقصود نہیں ہوتا اس میں دونوں جانب سے کیا مقصود ہوا کرتا ہے آقد مقصود ہوتا ہے اور جب دونوں جانب سے آقد مقصود ہوا تو یہ کس کی طرح ہوا بیع کی طرح اور بیع کے اندر اگر دو گواہوں میں استلاف ہاتا تھا تو پھر کیا کرتے تھے گواہی کو رد کرتے تھے تو یہاں بھی گواہی کو رد کر کیا جانا چاہیے لیکن استحسانا اس گواہی کو ہم قبول کر لیتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا کیوں استحسانا اس لیے کہ نکاح کے اندر جو مال ہوتا ہے وہ تبان آتا ہے اصل مقصود کیا ہوتا ہے آقد اور آقد کے اندر تو اختلاف نہیں بھئی ایک گواہ بھی کس چیز کی گواہی دے رہا ہے آقد ہو چکا دوسرا بھی گواہ بھی کس کی گواہی دے رہا ہے آقد ہو چکا ہاں صرف مال میں اختلاف ہا رہا ہے لیکن مال تو مقصود نہیں ہے مال تو کیا ہے آبے ہیں اولانا اصل کے اندر تو دونوں گواہ میں اختلاف جب اصل میں اختلاف نہیں تو اصل ثابت ہو جائے گا جب اصل ثابت ہو اس پر فیصلہ ہو جائے گا اور مال مہر وہ کتنا ثابت ہوگا کتنا مال کہتے ہیں بھئی اقل پر فیصلہ کر دیں گے کس پر کر دیں گے فیصلہ اور ہاں اس میں یہ بھی نہیں دیکھنا کہ دعویٰ اکثر کا ہے یا اکثر کا نہیں دعویٰ چاہے اکثر کا ہو دعویٰ چاہے اقل کا ہو دونوں صورتوں میں کس پر فیصلہ کر دیا جائے گا اقل کا بھئی باقی دین کے صورتوں میں اگر دعویٰ اقل کا ہوتا تھا تو ہم گواہی کو کیا کر دیتے تھے رد کرتے تھے اور اکثر کا ہوتا تھا تو اقل پر گواہی کو قبول کر لیتے تھے یہاں پر دعویٰ چاہے اکثر کا ہو چاہے دعویٰ عقل کا دونوں صورتوں میں عقل پر کیا کر لیا جائے گا گواہی کو قبول کیونکہ یہاں اصل مقصود آقد ہے اور آقد پر دونوں گواہ متفق ہیں ایک گواہ بھی کہہ رہا ہے اس عورت کا اس مرد سے نکاح ہو چکا دوسرا گواہ بھی کہہ رہا ہے اس عورت کا اس مرد سے نکاح ہو چکا صححہ نکاح ہو بھی الفین استحسانا اور صحیح نکاح ایک ہزار پر کے بدلے استحسانا وقال آر صاحب صاحبین فرماتے ہیں رد کیا جائے گا امام صاحب کے نزدیک قبول ہے استحسانا صاحبین فرماتے ہیں رد کیا جائے گا کیوں بھئی کہتے ہیں قیاس بھی یہی ہے جو صاحبین کا قول ہے قیاس بھی یہی ہے کیوں کہتے ہیں لئن المقصودہوالحقد من الجانبین اسے کے نکاح میں دونوں طرف سے عقد ہی مقصود ہوا کرتا ہے فتفارک البعی تو نکاح کس کی طرح ہوا بے کی طرح اور بے کے اندر جس طرح سے بھی دعویٰ ہوتا لیکن گواہوں میں اختلاف آتا تو ہم کیا کر دیتے تھے رد تو صاحبین اس لئے یہاں قیاس سے کام لیتے ہیں اور فرماتے ہیں گواہی کو کیا کر دیا جائے گا رد لیکن امام صاحب فرماتے ہیں استحساناً قبول کریں گے اور وجہ استحسان کی یہ ہے کہ ان المال فن نکاح تبرون کہ مال جو نکاح میں ہوتا ہے وہ تابع ہوتا ہے والاختلاف فی ما هو الاصلو اور کوئی اختلاف نہیں دونوں گواہوں کے درمیان اس چیز کے اندر جو اصل ہے اصل کیا ہے آقد دونوں گواہوں میں اس آقد کے اندر کوئی اختلاف ہے نہیں بھئی وہو الاخد و اصل وہ آقد ہے فیض بوتو تو آقد ثابت ہو جائے گا سم مواقع اختلاف فی تبری تو آقد تو ثابت ہو گیا پھر واقع اختلاف کس کے اندر ہوا دعویٰ ثابت کے اندر فی اقضاء بالاقل تو فیصلہ کس پر کر دیا جائے گا اقل پر ویستوی دعویٰ اقل للمالینی او اکثر ہی ما فی صحیح اور صحیح ہے دعویٰ دونوں مالوں میں سے اقل کا بھی اور دونوں میں سے اکثر کا بھی صحیح قول کے مطابق چاہے دعویٰ اقل کا ہو چاہے دعویٰ اکثر کا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھئی وَقَدْ قِيلَ یہ بات وہ کہاں نے فرق کیا وہ فرماتے ہیں بھئی اگر دعویٰ زوجہ کی طرف سے ہو تو پھر یہ اختلاف ہے امام صاحب کا اور صاحبین کا اگر دعویٰ کرنے والی بیوی ہو بھئی اس لیے کہ جی اچھا اور اگر دعویٰ کرنے والا مرد ہو بھئی تو پھر تو اتفاق ہے امام صاحب کی نزدیک بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور صاحبین کی نزدیک بھی قبول پھر امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ جب مرد دعویٰ کر رہا ہے تو مقصود ہے عاقد اور عورت جب دعویٰ کرے تو ممکن ہے کیا مقصود ہو مال مقصود ہوتا لہذا عورت کی جانب سے امام صاحب فرماتے ہیں قبول کر لیں گے اور صاحبین کیا فرماتے ہیں قبول نہیں جبکہ خامن کے مسئلے میں دونوں تجانی دونوں امام صاحبی اور صاحبین فرماتے ہیں کہ قبول نہیں کریں گے وقد قیل آردہ کی بات کہا گیا ہے کہ ان الاختلاف افی دعوت زوجتی کے اختلاف کس کے اندر ہے بھئی یہ جو مطن میں ذکر ہوا بھئی یہ اختلاف بیوی کے دعوی کے اندر ہے اما افی دعوت زوجتی فلا تقبل اتفاقا باقی اگر خامن کے دعوی ہو تو پھر قبول نہیں کیا جائے گا بالاتفاق اس لئے کہ پھر مقصود کیا ہوتا ہے جب دعویٰ خامن کر رہے تو مقصود آقد مقصود آقد ہوگا مال مقصود نہیں ہوگا وفی جانب زوجتی اور زوجہ کی جانب سے ممکن ہے کہ مقصود کیا ہو زوجہ کی طرف سے مال مقصود ہونا ممکن ہے لیکن علامہ صدر شریعہ فرماتے ہیں یہ بعض فقہانے بعض علماء نے فرق ذکر کیا کہ اختلاف بیوی کے دعوے میں ہے خامن کے دعوے میں اختلاف نہیں لیکن کہتے ہیں لیکن صحیح صحیح قول یہ ہے کہ اختلاف دونوں فصلوں میں ہے چاہے دعویٰ زوج کی طرف سے ہو چاہے دعویٰ یہ اسی طرح ہے امام صاحب کے نزدیک استحساناً قبول کریں گے اور صحیح بین کے نزدیک رد کیا جائے گا جیسا کہ مطن میں آیا بھئی وَلَذِمَ الْجَرُّ لِشَاهِدِ الْعِرْثِ بِقَوْلِهِ مَا تَوَ تَرَكَهُ مِیْرَا سَلَّهُ وَمَا تَوَذَا فِي مِلْقِهِ اَوْ فِي يَدِهِ اچھا اچھا اب میں ارث گواہی یہ وراست کے مسئلے میں کوئی گواہی دیتا ہے تو اس کے لئے کہتے ہیں جر لازم ہے وَلَذِمَ الْجَرُّ اور جر لازم ہے لِشَاهِدِ الْعِرْثِ وراست کے گواہی بھئی دیکھو زید مر گیا اور بکر اس کا ایک ہی بیٹا ہے اور کوئی رشتہ دار نہیں اس وقت بھئی تو آپ دو گواہ آ کر گواہی دیتے ہیں کہ یہ بکر کیا ہے زید کا بیٹا ہے زید کا بیٹا ہے بھئی یہ سارا زید کا مال تھا اور میں جانتا ہوں کہ زید اس کے علاوہ اور کوئی رشتہ دار بھی نہیں زندہ اس وقت بھئی تو کہتے ہیں اس پر فوراً وارث کے لئے فیصلہ نہیں کر دیں گے بلکہ جر بھی ضروری ہے کیا ضروری ہے ان گواہوں کے لئے جر بھی ضروری ہے جر کا معنی ہے کھینچنا یعنی مال کو کھینچ کر وارث تک پہنچانا جر کا کیا معنی ہے کھینچنا یعنی یہ گواہ مال کو کھینچ کر مورث سے کھینچ کر منتقل کر دیں گے کس کی طرف وارث کی طرف کس طرح یوں کہیں گے کہ وہ مورث مر گیا ہے اور یہ جو اس مال ہے اس نے مثلا زید مر گیا ہے اور یہ سارا مال اس نے بطور میراس کے بکر کے لئے چھوڑا ہے یہ جرک ہو گیا ہوں دیکھو وارث کے مرنے کا بھی ذکر آ گیا مورث کے مرنے کا بھی ذکر آ گیا بھئی اور وارث کی طرف مال کو نقل کرنے کا بھی مورث کے مرنے کا ذکر کیا کہ وہ مر گیا اور جے وارث کی طرف مال بھی منتقل کیا یعنی گواہ نے یہ کہا کہ یہ جو مال اس نے کہا تھا یہ اس نے بطور میراس کے کس کے لئے چھوڑا ہے بکر کے لئے بھئی سمجھ میں ہے اس کو اس کو جرک کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تو یہ ضروری ہے بھئی وَلَظِمَ الْجَرُّ لِشَاہِدِ الْعِرْسِ وَلَازِمْ هَي جَرْبَئِ وَلَازِمْ هَي جَرْبَئِ لِشَاہِدِ الْعِرْسِ وراست کے گواہ کے لئے جرک کرنا بھی لازم ہے بِقَوْ لِهِ اس قول کے ساتھ مَا تَا کے مورث جو ہے وہ مر گیا ہے وَتَرَقَهُ اور اس مال کو اس نے چھوڑا ہے میراساً لَهُ بطورِ میراس کے اس وارث کے لئے یوں کہے او ماتا یا یوں کہے والا نا ماتا وہ مورث مر گیا وَزَافِ مِلْكِهِ اَوْفِيَدِهِ اور یہ جو گھر تھا یا یہ جو مال تھا اس کے ملک میں تھا اوفیید ہی یا اس کے بھئی جب وہ مر گیا ہے اور یہ چیز یہ جائداد اس کے ملکیت میں تھی یا اس کے قبضے میں تھی تو خود بخود جائداد کس کی طرح منتقل ہو جائے گی اب وارث کے طرف منتقل ہو جائے گی اِذَا قَالَ الشُّهُ دُقَانَ حَاذَا لِمُورِسِ حَاذَا المُدَّعِي وہ نہیں ہے والا نا یہ کتابت کے غلطی ہے جب گواہوں نے کہا کان حاذا یہ جو گھر تھا یہ جو مال ہے یہ جو جائداد ہے لِمُورِسِ حَاذَا المُدَّعِي اس مُدَّعِي کے بھئی بکر نے دعویٰ کیا ہے نا کہ میں کس کا بیٹا ہوں زیر کا بیٹا ہوں اور میرے لگا اس کو اور کوئی رشتہ دار اور اب دو گواہوں کو بھی وہ ساتھ لے کر آیا وہ گواہی دے رہے ہیں سمجھ میں ہے مُدَّعِي کا ہونا تو ضروری ہے آپ نے پڑھا ہے مُدَّعِي کے بغیر کبھی گواہ آتے ہیں خود بخود نہیں تو مُدَّعِي وہ خود دعویٰ اس نے کیا ہے اور پھر آ کر گواہ گواہی دے رہے ہیں اس کے لئے تو اب گواہوں نے کہا کان حاذا لِمُورِسِ حَاذَا المُدَّعِي یہ جو جائدہ یہ جو مال تھا یہ اس مُدَّعِي کے مُورِس کا تھا یہ مال کس کا تھا تو یہ صرف کہہ دینے سے لا يخضال الوارثی وارث کے لئے فیصلہ نہیں کیا جائے گا حَتَّى يَجُرَّ الْمِيرَاسَ الْمُدَّعِي یہاں تک کہ وہ میراث کا جر کرے اس کو کھینچے کس کی طرف مُدَّعِي کی طرف کھینچے بھی بِقَوْلِهِمْ اپنے اِسْ قَوْل کے ساتھ مَا آتا کہ مُورِس کیا ہوا مر گیا وَتَرَقَهُ مِيرَاسًا لَهُ اور یہ مال اس نے بطور میراث کے اس وارث کے لئے چھوڑا ہے الہ آخری ہی آخر تک جو پر مطن میں آیا خِلَافًا لِي أَبِي يُوسف رحمه اللہ فَخِلَافِ امَامُ بُي يُوسف رحمه اللہ فَإِنَّهُ لَا يَشْتَرَتُ الْجَرُ عِنْدَهُ اس لئے کہ جر شرط نہیں ہے ان کے نزدیک جر کی شرط ان کے نزدیک نہیں لگائی جائے گی فَإِنْ قَالَ كَانَ لِي أَبِيهِ أَعَارَهُ اَوْ أَوْدَعَهُ اَوْ أَجَارَهُ مَنْ فِي يَدِهِ جَاذَ بِلَا جَرْرِينَ لیکن اگر گواہوں نے یہ کہا بھئی بھئی مکان ہے مکان خالد کے پاس ہے گواہوں نے آ کر کیا کہا یہ مکان کس کا تھا بھئی میرے مدعی یہ جو مدعی ہے اس کے باپ کا تھا کس کا تھا اور اس کے باپ کا تھا اور یہ جو خالد کے پاس ہے یہ بتاریخ اعارہ کے ہے اعارہ کس کو کہتے ہیں بھئی ویسے استعمال کے لئے کوئی چیز کسی کو دے دینا واریتن دے دینا یعنی اس نے ویسے ہی بطور استعمال کے لئے کس کو دیا تھا یہ مکان تھا زید کا میرے مدعی ہے بکر اور بکر کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ کس کا بیٹا ہے زید کا تو گواہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا مدعی جو ہے یہ اس کے باپ کا مکان تھا اور اس نے خالد کو کس لئے دیا ہوا تھا آریتن دیا ہوا تھا اور اعودہ آہو یا اس کو پاس بطور امانت کے تھا مثلا کوئی اور چیز تھی اس کے پاس بطور امانت کے رکھوائی تھی اور اجارہو یا بطور قرائے کے مثلا مکان تھا کس طور پر دیا تھا بطور قرائے کے دیا تھا کہ اس کو منفی یدہی اُت شخص کو جس کے اس وقت قبضے میں ہے تو اس کے قبضے میں آریت کے طور پر ہے یا امانت کے طور پر ہے یا اجارہ کے طور پر ہے تو جازہ تو یہ گواہی بھی جائز ہے قبول کی جائے گی بلا جرن بغیر جر کے بغیر جر کے کیوں؟ کہتے ہیں لئے اَنَّا يَدَ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُودَعِ وَالْمُسْتَاجِرِ قَائِمَةٌ مَّقَامَ يَدِهِ اس لئے کہ مستعیر وہ جو آریتاً چیز کو لینے والا ہے مستعیر مودہ وہ جس کے پاس چیز بطور امانت کے رکھوائی گئی ہے وَالْمُسْتَاجِرِ مُسْتَاجِرِ کون ہے؟ قرائے کو چیز پر لینے والا ہے ان سب کا جو قبضہ ہے لِأَنَّا يَدَ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُودَعِ وَالْمُسْتَاجِرِ ان کا جو قبضہ ہے قائمت مقاما يَدِهِ یہ قائم مقام ہے مورس کے قبضے کے کس کے قبضے کے قائم مقام ہے؟ بھئے دیکھو زید نے ان کو امانت کے طور پر دیا تھا یا قرائے کے طور پر دیا تھا یا آریتاً دیا تھا تو کیا چیز ان کا قبضہ ہوگا یا یہ اس وقت بھی دراصل قبضہ کس کا ہے بھئے؟ مالک ہی کا قبضہ شمار ہوتا ہے ان لوگوں کا قبضہ بھی دراصل کس کا قبضہ شمار ہوتا ہے؟ مالک تو یہ قائم مقام ہوتے ہیں مالک کے قبضے کے ہی جب یہ مالک کے قبضے کے قائم مقام تھے اور مالک تو مر چکا جب مالک مر چکا تو اب جر کی ضرورت نہیں خود بخود بھئے انتقال کس کی طرف ہو جائے گا؟ وارث بھئے مورس کا تو ہو گیا انتقال مورس تو مر گیا تو اب ان چیزوں کے اندر قبضہ اس کا تھا اب وہ تو نہ رہا تو قبضہ خود بخود کس کی طرف منتقل ہو گیا؟ وارث کی طرف منتقل ہو گیا لہذا اب جر کی ضرورت نہیں یہ معنی ہے جازہ بلا جرین تو جائز ہے بغیر جر کے بھئے تو فلا حاجت الالجر بھئی تو اب کوئی حاجت جر کی حاجت نہیں اس لئے کہ انتقال ضرورت کی بنا پر خود بخود ثابت ہو جائے گا وَلَوْ شَهِدَا بِيَدِ حَيِّن مُنْزُكَذَا رُدَّد صورتِ مسئلہ یہ آپ کے پاس ایک گاڑی ہے زید نے دعویٰ کر دیا یہ گاڑی میری ہے اور دو گواہ لے کر آ گیا ان دونوں گواہوں نے گواہی دی کہ قاضی صاحب ہم نے پچھلے تین ماہ سے ہم دیکھ رہے تھے یہ گاڑی زیر کے قبضے میں تھی پچھلے تین ماہ تک یہ گاڑی کس کے قبضے میں تھی زیر کے قبضے میں تھی تو کیا صرف یہ اس وقت تو یہ کس کے قبضے میں ہے مدالعہ کے قبضے میں ہے لیکن پچھلے تین ماہ تک یہ کس کے قبضے میں تھی زیر کے قبضے میں تھی اس وقت اگر اس کے قبضے میں نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں بھئی گواہی کو رد کر دیا جائے گا کیا کیا جائے گا اس لیے کہ اس فی الحال اس کے قبضے میں نہیں پہلے اس کے قبضے میں تھی اور اس کے قبضے میں ہونے سے اس کی ملکی ادنی ثابت ہو جاتی کہ اب ہم فیصلہ کر دیں یہ چیز بھی اسی کی ہے ہو سکتا ہے کیونکہ قبضے کئی قسم پر ہوتے ہیں ہو سکتا ہے اس کے بعد بطور قرائے کے ہو ہو سکتا ہے اس کے بعد بطور غصب کے اس نے قبضہ کیا ہو ہو سکتا ہے اس کے پاس حریتاً بطور قبضے کے ہو سمجھ میں آئے امانت وغیرہ کے طور پر ہو اس کے پاس تو قبضے کی کئی صورتیں بن گئیں تو قبضے کی مجھول ہوا کون سا قبضہ تھا گواہوں نے کوئی بتلایا کون سا قبضہ تھا قبضہ ہے کئی قسم پر اور تو یہ جو مدعی کا قبضہ تھا وہ مجھول ہوا جب دعویٰ مجھول ہوا تو مجھول دعویٰ پر گواہی کو قبول نے کیا جائے گا یہ معنی ہے وَلَوْ شَهِدَا اگر گواہی دی دو گواہوں نے بِيَدِ بِيَدِن بِيَدِ حَيِّن کسی زندہ شخص کے بِيَدِ رَجُلِ حَيِّن کسی زندہ آدمی کے قبضے کی بھئی کسی زندہ آدمی کے یعنی وہ جو مدعی مراد ہے پہلے تو گواہی کس کی دے رہے تھے بھئی وراست کے مسئلے میں کس کی گواہی تھی کس کے قبضے میں تھی پہلے چیز وہ مر چکا اب زندہ کے بارے میں کہ اس وقت تو اس کے قبضے میں نہیں لیکن یہ زندہ ہے آدمی اگر گواہوں نے گواہی دی کسی چیز پر کسی زندہ آدمی کے قبضے کی منذو کا ذا اتنی مدت تک بھئی مثلا سمجھ میں آیا بھئی مثلا منذو شہرانی کتنے مہینے تاک دو مہن ردت رد کیا جائے گا اے شہیدہ گواہی دی گواہی دی دو گواہوں نے انہو کانا فی ید المدعی یہ چیز کس کے قبضے میں تھی مدعی کے قبضے میں تھی منذو شہران بھئی ایک ماہ سے والحال انہو لئسا فی ید المدعی اندہ دعوی اور حال یہ ہے کہ اس وقت یہ مدعی کے قبضے میں نہیں ہیں اندہ دعوی کے دعوی کے وقت یہ اس وقت نہیں ہے لیکن پہلے ایک ماہ سے کس کے قبضے میں تھی مدعی لا تقبلو گواہی قبول نہیں کی جائے گی لئن الید متنوعات اتنے کے قبضہ جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہونے والا ہے الہید ملکن کس قبضے کونسے قسموں کی طرح ایک ید ملک ہے ملکیت والا قبضہ ہے وید امانتن دوسرا کونسا ہے امانت والا قبضہ ہے وید الزمانین اور ایک زمان والا قبضہ ہے مثلا غصب وغیرہ ہے بھئی فتعذر القضاء تو یہ شہادت کس پر ہوئی ملانا یہ گواہی دے رہے ہیں تو قبضہ تیک کیا ہے انہوں نے کونسا قبضہ تھا تو قبضہ ہوا مجھول فتعذر القضاء بیعادت الید المجھول تو قضہ فیصلہ کرنا ممکن نہ رہا بیعادت الید المجھول کہ اس مجھول قبضے کو کیا کر دیئے دہتا ہے لوٹا دیا جائے بھئی گواہی ہوئی مجھول چیز پر اب اس مجھول چیز پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مجھول چیز دوبارہ آ جائے مجھول کہتے آئے گی لازمی بات ہے قبضہ جو بھی آئے گا وہ کسی خاص نوع کا آئے گا اور گواہوں نے کوئی تعین کی نہیں بھئی تو اگر خاص نوع بیان کرتے ملکیت مثلا بیان کرتے پھر تو فیصلہ ممکن تھا لیکن اب چیز ہے مجھول اور مجھول چیز کو واپس لوٹا کر ایسا فیصلہ ہم کر دیں مجھول پر درست وَإِنْدَ عَبِي يُوسُفَ رَحْمَ اللَّهُ تُقْبَلَرْ اِمَا بِي يُوسُفَ رَحْمَ اللَّهُ فرماتے ہیں گواہی قبول کی جائے گی وَإِنْ عَقَرَّ الْمُدَّعَ لَيْهِ بِذَلِكَ دو سورتیں اور پیان کر رہے ہیں اس صورت میں گواہی قبول کر لی جائے گی اگر چیز قبضہ مجھول ہی ہے آگے دو سورتیں ذکر کر رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں بھئے جس میں قبضہ کیا ہے مجھول ہے لیکن اس کے باوجود گواہی کو کیا کر لیا جائے گا دیکھو بھئی وَإِنْ عَقَرَّ الْمُدَّعَ لَيْهِ بِذَلِكَ اور اگر مُدَّعَ لَيْنَ اس کو کیا کر لیا ہاں دو گواہی ہیں نہیں ایک اقرار ہے ایک میں گواہی ہے اگر مُدَّعَ لَيْنَ بِذَلِكَ اقرار کر لیا گاڑی کس کے پاس تھی آپ کے پاس تھی دعویٰ کس نے کیا ہے گواہوں نے کیا کہا تھا یہ گاڑی پچھلے تین مہینے کس کے پاس رہی ہے لہٰذا یہ زید کی گاڑی اس کو دلائی جائے بھئی ہم کہتے ہیں نہیں جو اس کے قبضے میں رہی ہے وہ ہمیں پتہ نہیں کس قبضے میں رہی ہے یا تو بتاؤ اور اس کے ملک میں وہ مالک تھا اس کا بھئی اب آپ نے بھی اقرار کر لیا قاضی کے سامنے کہ جی قاضی صاحب یہ گاڑی واقعی پچھلے ایک مہینے دو مہینے یا تین مہینے سے کس کے قبضے میں تھی زید کے بس مولانا اب آپ نے اقرار کر لیا اب فیصلہ آپ کے اقرار پر ہوگا مولانا اور گاڑی کس کے حوالے کر دی جائے گی سمجھ میں آیا کیوں؟ بھئی اس لئے کہ فیصلہ ہے اقرار پر اور جہال جہالت جو آ رہی ہے وہ مقربی میں آ رہی ہے جس چیز کا آپ نے اقرار کیا وہ مجھول ہے پتہ نہیں کون سا قبضہ تھا زید کا آپ نے یہ بیان نہیں کیا لیکن قبضہ تو بیان کر دی ہے یا نہیں تو فیصلہ ہم اقرار پر کر رہے ہیں مقربی ہی مجھول بھی ہو تو اس سے کوئی حرج لازم نہیں آتا یا مولانا دو گواہوں نے آ کر گواہی یہ دی آپ نے قاضی کے سامنے اقرار نہیں کیا آپ نے باہر کسی دو آدمیوں کے سامنے اقرار کیا تھا انہوں نے آ کر اب گواہی دے دی زید کی طرف سے کہ قاضی شاہد یہ مدہ علیہ نے ہمارے سامنے کل وہاں بیٹھے ہوئے اقرار کیا تھا کہ گاڑی زید کے پاس دو یا تین ماہ رہی ہے اب مولانا انہوں نے جو گواہی دی وہ صرف قبضے پر قبضے پر گواہی دی ہے یا آپ کے اقرار پر گواہی دی ہے آپ کے اقرار پر تو آپ کا اقرار ثابت ہو گیا جب آپ کا اقرار ثابت ہو گیا تو گاڑی کس کو دلا دی جائے گی زید کو اس لیے کہ اقرار کی وجہ سے آپ کا مواخضہ ہو سکتا ہے اگرچہ مقربی ہی کیا ہو مجھول ہی کیوں نہ ہو اس سے کوئی حرج وَإِنَا قَرَى الْمُدَالَعِ بِذَالِقَ اگر اقرار کلیا مدالعہ نے اس قبضے کا اوشہ ہی دی ہے تو گواہوں نے گواہی دی بِعَنَّهُ اَقَرَّ بِيَ دِلْمُدَعِ کہ اس گواہ اس مدالعہ نے اقرار کیا ہے مدالعہ کے قبضے کا صححہ تو یہ صحیح ہے لِأَنَّ جَحَالَتَ المُقَرْبِ ہی اس لیے کہ مقربی ہی کی جہالت لَا تَمْنَوْ سِحَتَ لِقَرَارِ یہ اقرار کے صحیح ہونے سے مانع نہیں اقرار پھر بھی صحیح رہے گا مقربی ہی چاہے مجھول ہی کیوں نہ ہو اور فیصلہ ہم نے کس پر کیا ہے اقرار پر کیا ہے اور اقرار کیا ہوا صحیح ہے اگر تے مقربی ہی مجھول کیوں نہیں چلیے بات مولانا حَدَوَ الْمَرَامُ اللہ حَلَامُ بِحَقِيقَةِ الْقَلَامُ